موسیقی اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نیامت ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا دیا ہے اور ان کو وسیلہ کا بھی دیا ہے وسیلہ کس کو بولتے ہیں سفارش کس کو بولتے ہیں صرف دو ہی منٹ میں یہ بات میں سمجھاؤں گا وسیلہ جنت میں سب لوگ جانے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اونچا اور بڑا مرتبہ ہے اس کو وسیلہ بولتے ہیں It is a place in جنت الفردوس جنت الفردوس کے اندر ایک جگہ ہے اس کو وسیلہ بولتے ہیں اب ہم لوگا کیا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اے اللہ ہماری دعا تو خبول فرما اب ایک گمراہی یہاں پہ علیماء کے اندر بھی یہ تھوڑے سے ڈیفرنسز ہیں میں ان کے ہسٹری کو پڑھ کے ان کے اخوال کو پڑھنے کے بعد آتا ہوں میں آپ کے سامنے خالی پہلی آکے کس تو بھی بکے جانے کا نہیں آبی تو ریکارڈ اٹھنا پروگرام میں تو پھر پکڑ لے دیں کیا اور تو ایسا بولا بولا تو پورے نا پورے چھانبین کر کے آتا یہاں پہ جب وسیلہ کی بات آتی تو اب بہت سارے لوگ وسیلہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جنت میں دینے والا ہے بولکے بہت سارے لوگ اتحاد ہے یونائٹ ہے یہ مسئلے کے اوپر دوسرا ہم لوگ کیا بولتے ہیں اے اللہ دعا کے آخری میں آپ لوگا سنو کہہ رہے تھے دعا کے آخری میں یہ لوگاں جان کے بولتے ہیں کہ نہ جان کے بولتے ہیں کہ اللہ ہوا ہے تو ہمارے دعاوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقِ تفعیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقِ تفعیل خبر فرمائے بولتے ہیں یہ کہ بول دے مالوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندے تھے تو اس وقت ان دعاوں کو کرنا عمل میں تھا جب انتخال کر گئے تو اس طرح سے دعا نہیں مانگا اور اسے سنیئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلت سالی ہویا تھا کرو کا ٹکم آ گیا تھا کرو آنا بولتا پانی بند ہوا تھا زمین سے پانی نکلتا نہیں جھاڑ پوڑ اگتے نہیں جنگلہ پیکتے نہیں کرو میں مرتے ہیں اس کو بولتے ہیں کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے خلافت میں بھی کرو آیا تھا فہمائن آیا تھا فہمائن جس کو بولتے ہیں انگلیس کے اندر تو جب فہمائن تاریخ ہوا تو اس وقت حضرت عمر جا کے اے اللہ سبحانہ وتعالی تو بارش کو برسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفائل بول کے مانگے نہیں کیا مانگے معلوم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی کے پاس جا کے اے ہمارے نبی کے چچا عباس آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ اکبر آپ اللہ سے دعا کیجئے جبکہ عمر فاروق کو بھی بشارت ہے کہ میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا تو ویسے عمر بھی خود دعا کریں نہیں اللہ کے نبی کے چچا کے پاس جا کے اے عباس رضی اللہ تعالی آپ جب اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری اس قہد کو دور کرتے ہوئے بارش کو برسائے تو ابنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو اللہ تعالی بارش کو برسانا شروع کرا اس وقت سے بارش پڑھتے گئی پڑھتے گئی جتنا کی اس کے وہ جو بھی ضرورت ہے وہ پورے پورے ہو گئے اور آدمیا خوشحال ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اللہ کے نبی کے صدقے دفائل بول کے دعا مانگتے تھا لیکن آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ہمارے عمر فاروق بھی نہیں اس وقت تھے عمر فاروق لیکن صدقے دفائل محمد بول کے مانگے دعا نہیں مانگے کیا بولے ابن حضرت عباس آپ دعا کرو بولے اس طرح سے زندہ تھے تو تب تک ان کے ذریعے سے ہمیں دعا مانگ سکتے اے نبی دعا کرو بول گئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم آکے بولے اے اللہ کے نبی میری اممہ کے وسط دعا کرو میری اممہ مشرق بن گئی ہے یہ مت پرستی کرنے والی ہے جناب میری اممہ کے وسط دعا مانگو ہدایت کی دعا مانگو بولے اللہ تعالیٰ کے نبی ہاتھ اٹھا کے اے اللہ سبحانہ وتعالی اس اباہر کی اممہ کو ہدایت دے بولے اللہ تعالیٰ ہدایت دی ہے ان کی اممہ مسلمان بن گئے تو جندہ جب تھے تو ان کے تعلق سے جا کے دعا مانگ سکتے لیکن ان کے انتخال کرنے کے بعد ہمارے عمر فاروق کیا ہمارے سے کم علم تھے نعوذ بللہ تو انہوں کئی کو مانگے نہیں صدق تفائل ہماری نبی کے صدق تفائل دے بول کے نہیں مانگے نہیں اسی لئے ہم سب کو غور کرنا اچھا یہ بات مائے کئی کو بولتا ہم علم صحیح بخاری جلد نمبر دو حدیث نمبر ایک ہزار دس ون تھاؤزنڈ ٹین صحیح بخاری جلد نمبر دو والیم نمبر دو تو اس میں یہ حدیث درج ہے عمر فاروق جائے کے عباس اب دعا کرو گئے تو اس طرح سے یہ بات واضح ہو گئے نمبر ون تو اس کو ہم لوگ وہ بیسے ہی مانگنا کئی کو بولتا ہوں حضرت عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تھے تو ان کے گھرانے کے لوگ جتنے بھی موجود تھے ان کے گھرانے کے لوگوں سے دعا مانگے تو اللہ خبول کریں گے انشاءاللہ اسی لئے انہوں نے ایسا کیا لیکن صدقہ تفید بلکہ دعا نہیں مانگی یہ ایک تو نمبر دو سفارش کسے کہتے ہیں اس سے پہلے بھی بعض اوقات میں اس حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر کے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم جلد نمبر چھے حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو چالیس فائٹ تاؤزن نئی ہنڈن پوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولدی آدم یوم القیامہ میں خیامت کے دن بنو آدم کا لیڈر ہوں سید ہوں و انا اول ینشق قل انہ القبر اور خیامت کے دن سب سے پہلے میرے خبر کو کھولا جائیں گا سب سے پہلے خیامت میں میرے خبر کو کھول کے مجھے اٹھا کے زندہ کیا جائیں گا و اول شافعین اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا و اول مشفعین اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائیں گی کا مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے والے ہیں تو سفارش کا یہ ہے وسیلہ جنت کے اندر ایک جگہ ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہیں اسی لئے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آپ ازان کے بعد اور سے سنیے آپ بھی کرنا انشاءاللہ ہر ازان کے بعد آپ لوگ دعا کرنا اللہم رب حاضی دعوت تام والصلاة القائم آتی محمد وصیلت اے اللہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما وسیلت والفضیلت اے اللہ جو وعدہ تو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا ہے وہ وعدہ یعنی وسیلہ عطا فرما بلکے ہم لوگ ازان کے بعد دعا کرنا تو جو لوگ میرے وسیلے پر دعا کرتا تو اس کے لئے میں سفارش کروں گا بلکہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے وعدہ کر کے لئے موسیقی امید موسیقی موسیقی